عوض باللہ مشہطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور صافی راجہ محمد اسلام خاندازہ کرنولیار سندھ پاکستان آج میں ایسے موضوع پر بات کر رہا ہوں جس پر پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستان آدمی کا یہ پروگرام کے ذرات کے شعبے کو ترقی دی جائے ذرات کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے پاکستان آرمی کو چیف جسٹس اور پاکستان کو ایک اہم گزہ رضا کرنا ہوگا پاکستان میں تمام شعبوں کے اندر حکومت کی ملکیت سرکاری زدائی بھٹا لینڈ آرازی جو کہ لاکھوں اکڑ کی تعداد میں موجود ہے اور جو کہ لیز پر اور دینہ لیز جس کی لیز معمولی قیمت پر حکومت میں دے دی ہے یہ سرکاری بھٹا آرازی پاکستان آرمی تمام تعلقوں اور اور دشتک کے ششک جد جو کہ ڈی آروں ہیں ان کی مدد اور رینجس کے ذریعے خالی کرائے تمام سرکاری بھٹا آرازیوں کی لیز کینسل کرائے یہ پرپرز آپ ایگری کلچر لینڈ اور اس زمین کو وہ آباد کر کر پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں دوسرا مہکمائے خارج جنگلات کی زمین جو کہ لاکھوں اکڑ کی تعداد میں موجود ہیں یہ بھی اگر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے سندھ ہائی طور سے تو اس سلسلے میں بہت فیصلے ہیں لیکن سرزمین پر وہ اب بھی قبضے میں موجود ہیں پاکستان آرمی پیچیز آسی مونی جرلل شاید نظیر صاحب اس سلسلے میں اہم کردار ادا کریں اور یہ تمام مہکمہ جنگلات اور خارج کی لاکھوں اکڑ زرزمین تو خوراً اپنے قبضے میں لیں اور تمام لیز چینسل کی جائے پاکستان میں صبح پنجاب صبح سندھ میں دریا کے دونوں پنارے لاکھوں اکڑ زرزمین جو کہ غیر قانونی توسط پر جاگیدار وڈیرے اور علاقے کے باسر ہر تعلقہ اور ڈسٹک کی سطح پر لاکھوں اکڑ زمین کو آباد کرتے ہیں لیکن وہ خصلے اٹھانے کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کرتے پاکستان آرمی چیز اس سلسلے میں اپنا قدرہ ادا کریں کہ وہ تمام زمین جو کچھے کے دونوں اطراف ہیں دریائے سندھ یا پنجاب کے دریاؤں کے قریب ان کو فوراً اپنے قبضے میں لیں اور زراد کے چوبے میں پاکستان انشاءاللہ پاکستان آرمی کی اس طریقے سے چاہ رہی ہے پاکستان ترقی کرے گا محکمہ ریلوے اس کی زمین جو کہ لاکھوں اکڑے شہری لاکھوں میں بھی اور دہی لاکھوں میں بھی اس پر بھی غیر قانون طور پر قبضہ ہوا ہو اس کو بھی فوراً قبضہ خالی کرا کر اپنے قبضے میں لے آیا ہے پاکستان کے آرمی کی زراد کے چوبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں سرپارکر کا ایریا بہت بڑا ذریع علاقہ ہے جس پر غیر قانون طور پر کاشت ہوتی ہے پاکستان کے آرمی کی اور اداروں کو مل کر رینجرز کے ذریعے اس زمین کو اپنے قبضے میں لے کر کاشت کرائی جائے پاکستان میں نہری نظام ہے اس نہری نظام کی زمین جس کو آپاشی نظام بھی بولا جاتا ہے اس کی زمین لاکھوں اکٹ جو کہ پاکستان میں ریکارڈ پر موجود ہے اس کو فوراں قبضے میں لیا جائے اور ڈپٹی کمیشنر سٹینجر ڈی آروں ان کے ذریعے جب قبضہ خالی ہوگا تو ذریعے زمین کو کاشت کے قابل باقاعدہ بنایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے بلجستان اور ٹی پی کے میں معمولی رقم کی بنیاد پر ہزاروں اکر زمین وہ پہاڑ اسٹین ملک کی ملک کے زمین تمام جو ہے غیر قانونی طور پر معمولی قیمت پر لیز پر دیئے ہوئے ان تمام لیزوں کو کینسل کیا جائے پاکستان ایک سرسر اور ذریع ملک ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو صرف سیاستان چلا سکتے ہیں یہ سوچ ان کی غلط تھے میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرا بیالی سالہ تضربہ ہے جو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ذریع زمینوں پر کھلوارا ہو رہا ہے غیر قانونی طور پر ان کو پاکست کیا جاتا ہے پرپس آپ ایگری کلچر ویشت پاکستان ایک کے مطابق آپ دیکھ لو اس میں ہاؤسنگ اسکیم والوں نے لیسٹ پر لے کر ان بہت سیٹیز میں ان زمینوں کو بیش دیا ہے اس سیٹسلے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان کے آرمی کی عاصم منی صاحب یادر شاید عزی صاحب سے اپیر ہیں کہ وہ اس سیٹسلے میں چیز جسٹس آپ پاکستان اور تمام ہائی پورس کے جسٹس سے مل کر ان تمام لیزوں کو کینسل کرائیں اور پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں انشاءاللہ پاکستان آرمی کا جو پروگرام ہے وہ بہت بہتر ہے کوئی کسی قسم کے بھی الزامات آئیت کرتا ہو لیکن پاکستان کو اگر درست طریقے سے چلائے گی تو آرمی پاکستان سے اگر کرب سے نخاطبہ کرے گی تو وہ بھی آرمی جب پاکستان میں سیلاب آتے ہیں تو یہ آرمی آتی ہے رینجس آتی ہے پاکستان پر خدرتی آفات جب بھی آتی ہے زرزلیں آئیں یا کسی قسم دی تو پاکستان آرمی سمارتی ہے پاکستان آرمی سے امید ہے کہ انشاءاللہ تو اس سلسلے میں نوٹس بھی لیں گے اور اہم پردادہ کریں گے آف سلام علیکم